اسلام علیکم عزیز دوستوں اور ساتھیوں کیسے ہیں آپ سب امید ہے آپ لوگ خیریت سے ہوں گے میں آج ایک نئے ٹوپک کے ساتھ حاضر ہوا ہوں اس کا مقصد ہے کہ محبت کریں اپنے وطن سے آپ کا وطن ہمارا وطن ہم سب کا وطن پاکستان جس کے لیے ہمارے ابو اجداد نے کئی جانے قربان کی ہم سب جانتے ہیں کہ پاکستان کی آزادی کے ساتھ پاکستان نے پندرہ لاکھ مہاجرین کا پوچھ پڑ گیا تھا کیونکہ سنتالیس لاکھ سے پچاس لاکھ کے قریب لوگ پاکستان سے ہندوستان کی طرف چلے گئے تھے اور ساٹھ سے پینسر لاکھ کے قریب لوگ ہندوستان سے پاکستان کی طرف آگئے تھے یعنی پندرہ لاکھ مہاجرین کا پوچھ پاکستان میں بڑھا تھا آپ جانتے ہیں سامین کے یہ وہ ملک ہے جس کی حیثیت دنیا کے بہت سارے ملکوں سے بہتر ہے اس ملک کے اندر گربت کی شرعہ تین نہیں ہے آپ افریقہ کے ملکوں میں جا کے دیکھیں آپ کو اندازہ ہو جائے گا آپ کی آپ کتنے خوش نصیب ہیں دنیا کے اندر پیسہ خرچ کرنے کے معاملے میں اور صحابت پسند لوگوں کے معاملے میں بھی پاکستان ہیں آپ دنیا کے دوسرے ممالک میں جا کے آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ پاکستان کس قدر ایش پسند اور پیسے خرچ کرتے ہیں یہ ہمارا ملک ہے یہ آپ کا ملک ہے یہ ہم سب کا ملک ہے کوشش کریں کہ اس ملک کے ساتھ سنسر ہے کوشش کریں کہ آپ کے ہاتھ سے جو اس ملک کے لئے اچھا ہوتا ہے وہ کریں کوشش کریں کہ اس ملک نے آپ کو جتنا دیا ہے آپ اس سے دونہ اس ملک کو دیں کوشش کریں کہ اس ملک کی بقا کے لئے اپنا تنمن لگا دیں کوشش کریں کہ اس ملک کے لئے آپ انہی داروں کے ساتھ تعاون کر کے چلیں جنہی داروں نے اس ملک کو اس ملک کی سالمیت کو دوام بکشا ہوا آپ نے کبھی انتاظر لگایا ہے کہ اگر اس ملک کے اندر جیسے ادارے نہ ہوتے ہیں تو آج یہاں کی حالت بھی شاید شام خدا نہ کرے خدا نہ کرے لیکن حقیقت ہی نہیں ہے کہ شاید شام یمن اور اس کے علاوہ فلسطین لیبیا عراق ان موالی جیسے ہو جاتے ہیں تو ہمیں لاکھ لاکھ شکر دا کرنے چاہے کہ اگر ہاں اچھا ہمیں کھولی فضا میں سانس لے رہے ہیں اور ہمارے بچے ابا وجدات سب محفوظ ہیں یہ صرف کچھ ہمارے عظیم ادارے ہیں جن کے بیانے سے میرا ملک تو یہ سلام میرے ادارے تجھے سلام